میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کون سا نقطہ اللہ کو پسند آجائے اور اس پہ چار سو سال کی عبادت کرنے والا اس کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں اور شراب پینے والا چھوٹی سی عدہ پسند آگئی اللہ نے اس کو ولی بنا دیا ایک مہدیس صاحب تھے مہدیس بولتے ہیں مجھے یہ بات یاد آنے لگی ابھی چند دنوں پہلے میں نے پڑھی وہ مہدیس بولتے ہیں جس کو بہت ساری حدیثیں یاد آگا جو حدیثوں کا جان کر ہو حدیثیں بیان کرتا ہو لیکن وہ لکھا بھی کرتے اللہ اللہ ان کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا توجہ ہے نا میں شروع ہو رہا ہوں اب میری نیند دیکھتے ہیں غنودگی تھکاوٹ کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ایک شخص ان کی دوات اور قلم کو صاف کیا کرتا تھا اس نے خوام میں دیکھا تو وہ قبر میں تھے اس نے پوچھا حضور آپ کی قبر کا کیا حال ہے کہنے لگے بیٹا میری قبر کو اللہ نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے اللہ اللہ کہنے لگے سرکار یہ اور بتا دے اللہ کو آپ کا کون سا عمل پسند آیا اللہ کو کون سا کام پسند آیا پیارو اپنے اپنے گربال میں جھاک کر کے چلو کون سا عمل پسند آیا کہنے لگے بیٹا کوئی بڑا کام بھی نہیں تھا ایک دل میں دعوات اور قلم سے وضو بنا کر کے لکھنے کے لیے بیٹا اور جیسے ہی لکھنے کے لیے بیٹا اللہ اللہ میں نے قلم کو دعوات میں ڈالا اچھا میری سن لو تھوڑی دیر کے لیے اب نوٹ دینے میں تو اٹھنا کوئی بھی جب مجھ سے مسافہ کرو تو بعد میں دے دینا اور اگر آئے جس کا زیادہ دل بھرائے دل چارا تو چپ کے سے آئے یہاں رکھ کے چلا جائے ایک بھائی ہیں یہ ہمارے بچے ہیں بتاؤں گا تو سب کو تو مسئلہ بتانا چاہیے کیا ہے یہ بھائی اگر میں ہی نہیں بتاؤں گا اپنے ان بچوں کو تو کون بتایا گا پنجابیوں میں جاؤں تقریب دوسرے آئے کیا ہے یہ دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے طریقہ غلط ہے اس میں دو ہی چیزیں نکلتی ہیں حضرت یا تو گن کے دے رہے ہیں ایک دو تین دس بیس اتنے ہی قرضہ آ رہی تھا بس لو تو قرضہ تو آ نہیں رہا تھا اب دوسرا میٹر رہا دکھانے کو دے رہا ہے لے دوکھو میں نے یہ دیا یہ دیکھو یہ دیا تو نوٹ کے اگر نماز پڑھو گا تو دکھاوے کی وہ بھی موپے مار دی جائیے کچھ لوگ آتے ہیں ہزار کا ہے دو ہزار کا ہے پانسو کا نیچے اور دیریا دس کا تاکہ پورا مجمع دیکھتا ہو جائیتی موٹی گڑھی کیا ہے یہ دکھاوہ بلکل ختم کر دو اللہ کے واسطے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بات اگر اچھی لگے آؤ چپکے سے حضرت حسان بن ثابت ناشری پڑھ رہے تھے نبی نے چادر دی تھی دینا بھی سنت ہے لینا بھی سنت ہے آؤ ادب کے دائرے میں پڑھنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آرام سے رکھ کے چلے جاؤ کوئی بات اچھی لگے تو ورنہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں بعد میں ابھی رکھ لو جب بعد میں اگر مسافہ کرو تو مجھے دے دینا بھول جاؤ تو صبح کو مسجد کی گلکم ڈال دینا ٹھیک ہے مگر توجہ سے سن لو میری بات اتنی محنت سے انہوں نے بلایا اور میں اگر ایک نوٹ دینے آ رہے تو اسے دیکھ رہے ہیں وہ کہکہ دیا وہ اگر یہ سمال لیں کیا ہے یہ ویڈیو موبائل اس کو سمال لیں تو میں دروش شریف پڑھا رہا ہوں سب لوگ اسیوں دے کہ اور اس موبائل نے تو آدھی دنیا برباد کر دی ہے صحیح بتا رہے ہوں جہاں کوئی پھلواری کی جگہ ہے سیل پی لیے کھڑا ہے سیل پی میں ہی مر گئی ہے اور تم تو تم رہے عورتیں تم سے ڈیڑھا ہاتھ آگئے ہیں وہ شادی میں نا شادی میں کاندھے پہ رکھا ہوا جو چلا رہے ہیں سب کے پردے ختم وہ میک اپ کر کر کے وہ ایکٹنگ سے کھڑے ہو کر کے کسی کو اس وقت اگر کام بتا دو تو سب سے بڑا دشمن وہی ہے کیوں دوسری فوٹو کھج والے گی میں رہ جاؤں گی ایک مرتبہ اگر کپڑوں میں کھج گیا تو دوبارہ نہیں کھجوا سکتی جلدی سے بدل گیا پھر کھڑیے سامنے بہرحال چلو توجہ میں چاہتا ہوں کچھ سنو میں چاہتا ہوں کچھ سنو توجہ رکھنا آنا ادب کے دائرے میں دیکھے آرام سے رکھ جانا ورنہ اگر بخدہ بتا رہے ہوں مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب نبی کی دو باتیں اپنی جھولی میں ڈال کے لے جاؤ گے اور اس پہ عمل کرو گا سب سے بڑا نظران آئیے یہ اس وقت پہلے قلم سے لکھتے تھے لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور دعوات ہوتی تھی تم نے بھی اسکولوں میں پڑھا گا خوب تختیاں گھوٹی ہوں گی بہرحال اللہ اللہ وہ محدد صاحب کہہ رہے ہیں میں لکھنے کے لیے بیٹا میرا بزو تھا بیٹا اللہ اللہ لکھنے کے لیے بیٹا میں نے قلم دوات میں ڈالا اور جیسے ہی ڈالا جب باغر نکالا تو اس قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنہ ہی پینے لگی میں نے سوچا مولا یہ بھی تو تیری مخلوق ہے اے اللہ اگر میں نے ہلا دیا تو بیچاری بھوکی رہ جائے گی میری سیاہی پی پی کر کے پیٹ بر رہی ہے حضب و معدی صاحب کہتے ہیں میں نے سانس روک لی تاکہ قلم ہلا جائے اگر ہل گیا تو مکھی اڑ جائے گی اللہ اللہ غور کرنا اس مکھی نے اپنا پیٹ بھر لیا اور سی آئی پی کر کے اڑ گئی محدثہ بولے میں نے دوبارہ قلم ڈالا اور لکھنا شروع کر دیا اللہ کو میری یادہ اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اللہ نے مجھے میری قبر کو جلد کی کیاری بنا دیا ارے تم کسی مکھی کا کیا پیٹ بھر آگے جب امہ اببہ کوئی نہیں دیکھتے ہو چچا تاؤوں کو نہیں دیکھتے ہو نوجوانوں بچوں اپنی خسلت بدلو اگر کتہ کوئی ہڈی چاٹ رہا کھانا کھا رہا چلتے چلتے لتی آ رہی آ رہی چل نکلا اور لات مار کے بھاگ گیا کیا مسئیبت ہے اٹھایا پتھر یا گنہ ایک مارا تڑاک سے اس کے پیچھے بچارے کے پیٹ پہ وہ کینک پیٹ بھر رہے ہیں اور تم ٹھٹے مار رہے ہیں موسیقی